بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت نے کیا ہی خوبصورت بات کہی یوں تم مجھے طلاق دے رہے ہو بڑے تہشت ہو گیر کے ساتھ میرا جوبن بھی لوٹاؤ حق مہر کے ساتھ لڑکیوں کو بیغام ہے کہ نکاح ہونے تک کسی بھی لڑکے پر اعتبار نہ کرو جتنا بھی کوئی اچھا ہو وعدے دعوے کرنے والا ہو اسے یہی کہو کہ پہلے نکاح کرو پھر ہتھ بار کرنے دوں گی ورنہ آئے دن جو ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ پھر گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے میں ایک ایسے سماج کا حصہ ہوں جہاں کئی عورتوں کو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے سے پہلے کئی مردوں کی بھوک مٹانی پڑتی ہے عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے متقاضے کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی جو یہ لڑکی تمہارے سامنے کپڑے اتار رہی ہے جو تمہیں تمہاری مرضی کرنے دے رہی ہے اور ہر طرح سے تمہیں اپنے جسم کے ساتھ کھیلنے دے رہی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ پت کردار ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تم پر بھروسہ کرتی ہے اتنا بھروسہ کہ اپنا تانمان تمہیں سونپ دیا اور اگر تم نے اس کا بھروسہ توڑا تو تم سے بدترین مرد اس دنیا میں اور کوئی نہیں کیونکہ ایک عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور رزت دیں تو وہ کبھی بھی نامحرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی وہ مرد بنو جسے عورت چاہے وہ مرد نہیں جسے عورت چاہیے عورت چھ سال کی ہو یا ساٹھ سال کی مرد معاشرہ اسے ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے عورت ہونے کا فخر چھین کر عورت ہونے کا قرب دیا دیا جاتا ہے ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ محبت کا طلب گار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا بجاری ہے پیارے دوستو میری حسنہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائی کریں شکریہ شکریہ